ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سبھی لوگ آج میں آپ کو یہ ایک کرتی کی نیک ڈیزائن بتا رہی ہوں یہ میں نے پیچھے سائیڈ بنائی ہے اور کرتی کے بیک پہ آئے گی اور فرنڈ سمپل ہے تو یہ بیک ڈیزائن میں شیئر کروں گی نیک کی سب سے پہلے ڈبل فول کر کے بکرم لے لیں اس کے بعد اس کے میں یہاں سے برابر کر دیتا ہوں ایک سا اس کے بعد اس کی میں ورد لیں گی نیک کی تو نیک کی ورد میں پونے چار انچ کے قریب لوں گی آپ چار بھی لے سکتے ہیں وہ بورٹ نیک ٹائپ کا بنانا ہو لیکن میں پونے چار لے رہے ہوں تو پونے چار انچ کی میں نے اس کی چوڑائی لے لی ہے نیک کی اور اس کی لمبائی میں لوں گی ساری تین یعنی اس کی جو ڈیپ نیر سے نیک کی وہ میں ساری تین رکھ رہی ہوں تو میں نے ساری تین پہ ایک مارکنگ کر لی ہے اور یہاں پر میں ایک اس طریقے سے باکس بنا دوں گی تو میں نے یہاں پہ ایک باکس بنا دیا ہے یہ باکس میرا بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس میں میں ایک سمپل راؤنڈ نیک بنا دوں گی یہ دیکھیں ایک سمپل نیک راؤنڈ میں نے ڈراؤ کر دیا ہے اسے گول اس کے بعد یہاں سے ادھر سے لے کے نیک کے نیچے سے یہاں سے اس پوائنٹ سے میں نو انچ تک کی تیپنیس اور لوں گی لمبائی اور لوں گی یہاں سے میں نے دیکھیں وہاں سے ٹیپ رکھایا یہاں سے نائن انچ پہ میں نے مارکنگ کر دیا آپ چاہے تو اس کو چھ سات آٹھ بھی لے سکتے ہیں اور اس کا میں سینٹر نکال لیتی ہوں نائن انچ کا یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو لگے تو سینٹر نکال کے تھوڑا ایزی پڑتا ہے شیپ دینا تو اس کا سینٹر میں نے نکال لیا ہے سینٹر ساڑھے چار انچ پہ میں نے ایک اور مارکنگ کر کے اور اس طریقے سے ایک ڈراؤپ شیپ میں نے دے دیا یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے ایک ڈراؤپ شیپ بنا دیا ہے اور کوئی بھی شیپ دے دیدی آپ کی مرضی اس پہ اب اس پہ میں تھوڑا سا بکرم کا سائٹ کا نکال لوں گی سلائٹ کے لیے مارجن موڑنے کے لیے اور یہ میں نے قوارٹر انچ یا ہاف انچ کا اپ لے سکتے ہیں ایک انچ تک تو میں نے قوارٹر انچ پیسہ بکرم کا مارجن نکال لیا ہے اب جو یہ آپ نے ڈراؤ کیا ہے نیک اس کو میں کاٹ لوں گی تو میں نے یہاں پہ کاٹ رہی ہوں اور اس کا کاٹ کے اس کا فرائم کو نکال لوں گی نیک کے تو یہاں پہ میں نے اس کو سمپل کاٹ لینا ہے اور اس کے بعد میں یہ سلائی والا یہ بکرم جو مارجن والا بکرم بٹی ہے اس کو بھی کاٹ کے میں نکال لوں گی یہ میرا اس طریقے سے کٹ کے بن کے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں میرا کٹ گیا ہے اور یہ اس طریقے سے فرائم بن گیا آپ کا نیک کا پورا اب یہ بیچ سے جڑا ہوا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اس کا جو بیچ کا یہ شے بچا اس کو ابھی سمال کے رکھیں گے اس کو تھروننگ کریں گے اور اس کو آپ جو کرتی کا کپڑا بچا ہوا ہوتا ہے اس پہ آپ اس کو چپکا دیجئے تو میں اس طریقے سے اس کو چپکا لوں گی چپکانے سے پہلے میں کیا کروں گی یہ بیچ کا اس سے کٹ دوں گی ایکچولی وہ جڑا رہ گیا تھا اور اس کو سلائی کے لیے اپن کو تھوڑا سی جگہ چاہیے ہوگی اس لیے اس کو میں نے کٹ دیا ہے اب یہاں پہ میں نے اس کو چپکا لیا ہے نیک کو اور چپکانے کے بعد ایکسٹر تھوڑا سا کپڑا چھوڑتی ہوئے اس طریقے سے اسی شیپ میں کٹ لیں گے تو یہ میں نے کٹ کے ایکسٹر کپڑے کو نکال دیا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا فولڈنگ کے لیے کپڑا رہنے دیا ہے یہ میرا کٹ گیا ہے کورنر پر اس طرح کسی میں تھوڑا کٹ لگا لوں گی تاکہ ایزی لیے مون سکے تو میں نے کٹ لگانے کے بعد اس طریقے سے میں سلائی کر دوں گی کنارے کنار سے اس طریقے سے فولڈ کرتے ہیں چاروں طرف میں سلائی پھیر دوں گی سلائی پھیرنے کے بعد یہ کر دی ہے میں نے سلائی اور اس طرح کا آپ کا پینچ بن کے تیار ہو جائے گا اب اس کا بیچ کا سینٹر نکال لوں گی اور سینٹر یہ نکال لیا ہے نیک کا جو پینچ بنایا ہے اس کا بھی سینٹر نکال لیں گے جو کورتی ہے یہ میرے بیک پارٹ ہے کورتی کا اس کے back part کا بھی میں یہ کرتی کا جو سینٹر رہتا ہے اس سینٹر کو اور نیک کے پیچ کے سینٹر کو ملا دیں گے اس طریقے سے میں نے سینٹر سے سینٹر ملا دیا ہے یہ کرتی کا سیدھے سائٹ کا کپڑا ہے سیدھا ہے یہ سیدھے سائٹ سے سیدھے سائٹ کو میچ کرتے ہوئے face to face اور اس طریقے سے pin لگا کے اس کو hold کر دیں گے ملکہ سینٹر پہ آپ کو اپنے کرتی کے نیک کو جمع لینا ہے یہ لمبا گلہ ہے تو میں اس میں کیا کروں گے 20 سے ایک سلائی بھی لگا دوں گے تاکہ یہ proper سیٹ رہے تو دیکھیں میں نے یہاں سے 20 سے ایک سلائی لگا دی ہے یہ proper سیٹ رہے گا سلنے میں مشکل نہیں دے گا اب یہاں سے کینا اور اسے بکرم سے بلکل لگی لگی اپنے سلائیاں لگا لینے ہیں چاروں طرف اس طریقے سے پورے راؤنڈ میں اس طریقے سے تو میں چاروں طرف سلائی لگا رہی ہوں یہاں پر پورے راؤنڈ میں آپ کو سلائی لگا لینے ہیں سلائی لگانے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں پھر کیا کرنا ہے بلکل کنارے سے لگائیں بکرم کے کنارے کنارے سے تاکہ جو آپ نے میجرمنٹ لیا ہے نیک کا وہ پرفیکٹ رہے ہیں تو میں نے بکرم کی کنارے کنارے سے دیکھیں بلکل جڑ سے لگاتے ہوئے سلائیاں لگا لی ہیں اور سلائی لگنے کے بعد یہ نیک تیار ہو گیا اس طریقے سے پورا ٹیچ ہو گیا اس پر کورتی پر اب اس کو تھوڑا سا پھر یہ کپڑا چھوڑتے ہوئے سلائی بارجن جو چھوڑتے ہیں اس طریق سے تھوڑا سا کپڑا چھوڑتے ہوئے باقی کیا ایکسٹر پھر کپڑا کٹ کے اس کو نکال دیں گے نکالنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے میں نے اس کو پورے کپڑے کو نکال دینا ہے اور نکالنے کے بعد آپ کیا کریں یہ کٹ گیا ہے چھوڑے چھوڑے سے راؤنڈ جہاں گولائیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ ہلکے ہلکے سے کٹ لگا دیئے یہ نوچز میں نے لگا دیئے وہ نوچز لگاتے ٹائم میں اس بات کا دھیان رکھیں سلائی نہ کٹے آپ کی بس ہلکے ہلکے سے نوچز لگا گے اس طرح سے بیک سائیڈ پہ پورے نیک کو اپنے پلٹ دینا ہے یہ بکرم کی پٹی کو تو یہ پیچھے سائیڈ پوری پلٹ جائے گی اور سیدھی سائیڈ سے یہ نوکیں اچھی سے نکالنے کورنرز پلٹنے کے بعد پروپر سیٹ اس طرح سے ہو جائے گا یہ سیٹ ہو گیا یہ فرنٹ ہو گیا اب اس پہ میں لیس لگا دوں گی یہ گھٹا پٹی سموسی والی لیس ہے گھٹا پٹی کی اس کو میں اٹیج کر دوں گی آپ چاہے تو یہاں پر پائپنگ نکال سکتے ہیں اس طوران لیکن میں یہ والی لیس اٹیج کر رہی ہوں کیونکہ یہ میری شلوار سے مچ ہو رہی ہے یہ ٹیولپ اس کی اوپر شلوار بنائی ہے کیونکہ یہ سامنے سے بہت ہیوی سوٹ ہے ایمبروئیڈی والا تو اس کی شلوار کو بھی میں نے تھوڑا سا ہیوی لک دے دی ہے اس طرح سے اس پہ یہ لیس لگا کے یہ ٹیولپ شلوار میں نے اس کی اوپر سی لی ہے تو اس وجہ سے اس کی میچنگ میں اس سے بنا رہی ہوں تو میں لیس یہاں پر اٹیج کر دیتی ہوں لیس کو اٹیج کر دیتی ٹائم میں بس بلکو کنارے سے آپ نے سلائیاں لگا لینی ہے اور اس لیس کو چاروں راؤنگ گلے کے پورے راؤنگ پر اٹیج کر دینا اٹیج کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اٹیج ہو جی کی ہے میری اور یہ میں نے اس میں لیس لگا دی اب لیس لگانے کے بعد لاسٹ میں ایک پٹی یہ دوسری جو شلوار کی میچنگ کا کپڑا اس کو میں نے لے لیا ہے یہ ٹیڑ انچ کے قریب چونی پٹی ہے اور اس کو ڈبل فولڈ کر کے میں سلائی کر لوں گا میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ٹیڑ انچ کی پٹی لے لیجئے بہت ہے سفیشنٹ اور ہاف ہاف انچ کے مارزن سے اس کو سلائی ہاف انچ تک اپن سلائی میں دبا دیں گے تو میں یہاں سلائی سیدھی سلائی پھر دیں گے اپن اس کی ڈوری بنا رہے ہیں تو اس طرح سے سیدھی سلائی پھر کے اور اس کو پلٹ دیں گے تو میں آپ کو پلٹنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں یہ بٹی بن کے تیار ہو گئی ہے اور اس طرح سے سلنے کے بعد جو ایکسٹر کپڑا اپنا دیکھ رہا ہے اس کو کاٹ کے نکال دیں گے تاکہ آپ کو پلٹنے میں پرابلم نہ دیں تو اس کو میں نے کاٹ کے نکال دیا ہے کاٹ کے نکالنے کے بعد اس طرح سے جو سلائی کا مارزن جہاں سلتا ہے وہاں پہ اسے نیڈل کر کے ایک دو بار لک کر دیں گے نیڈل کو ہینگ کر دیں گے اس طرح سے میں نے لک کر کے نرنٹ لگا لی ہے اور اب اسی نیڈل سے اپنے اس کو دوری کو پلٹ لیں گے نیڈل کو الٹا کرتے ہوئے اس طرح سے انسٹ کریں گے اندر کی سائیڈ اور اسے سیدھے سے پلٹتے جائیں گے اس طرح سے اب بہار نکال لیں گے نیڈل کو دوسرے سائیڈ سے اور اس کو جب نیڈل کو کھیچیں گے تو یہ اپنے آپ پلٹ جائے گی تو یہاں سے تھوڑا سندر کرنا پڑے گا پہلے اور پھر یہ آرام سے بہت ایزیلی پلٹ جائے گے یہ دیکھیں ایک بار میں ہی یہ سیدھی ہو گئی ہے کیچ لیجئے پوری دوری کو بہار نکال لیجئے اور یہ پلٹ کے اس طریقے سے آپ کی دوری بن کے تیار ہو جائے گے دیکھیں پوری دوری بن کے اسی طریقے سپن کو تیار کر لینے ہیں اور یہ بہت ساری دوریاں بنا کر رکھ لینے ہیں یہ دیکھیں میں نے تیار کر لیے ساری آئرن سے اور بہت ساری دوری ہیں اس طریقے سے بنا کے میں نے رکھ لی ہے اب ایک کاغذ لے لیں گے یہ رف کاغذ کو اسا بھی لے سکتے ہیں آپ نیو سپر لے لیجئے اور یہ دروپ جو شیپ کا اپنا بکرم بچ گیا تھا اس کو ایسے رکھ لیجئے اور سیم اس کو کاغذ پر ایسے ہی درو کر لینا ہے سیم اسی شیپ میں اس شیپ میں میں درو کر لیتی ہوں اور دھیان رکھیں بلکو ایکوریٹ درو کرنا ہے کیونکہ اپنے اس کو فکس کرنا ہے اس پر گلے پر تو سیم اسی شیپ کا آپ کو درو کر لینا اور تھوڑا تھوڑا تھا ایکسٹر پن کو کاغذ لے لینا پٹیوں کو دبانے کے لیے اس طریقے سے میں تھوڑا ایکسٹر کاغذ لے لیا اس کو کاٹ کے نکال لیجئے یا سلنگ کے بعد کاٹ لیجئے یہ بکرم جو بچ گیا آپ چاہیں تو اس کو چھپکا لیجئے مینچنگ کی کسی بھی کپڑے پر جو آپ کو اندر لگانا ہو اور اس طرح سے ڈبل فولڈ کرتے ہوئے سیٹ کرتے ہیں چاروں طرف اس طریقے سے سیٹ کر کے بھی آپ اپنے گلے کو بند کر سکتے ہیں اور یہ بیک سے کافی چھوٹا رہے گا بڑا نہیں رہے گا ڈیپنیس نہیں دکھے گی آپ سوچیں کہ بہت ڈیپ ہے نائن انچ تو پورا دکھے گا آپ کی سکین وغیرہ نہیں دکھے گی پورا بیک رہے گا اس طرح سے آپ بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر جالیاں نکالنے کا سوچ رہی ہوں تو میں اس طرح سے کپڑا نہیں لگا رہے ہوں کیونکہ یہ پارٹی ویئر سوٹ ہے میرا تو میں اس پر جالیاں بنا رہی ہوں تو اس طریقے سے میں یہاں سے بیک پیل سے ترچی ترچی یہ پٹیاں سل لوں گی میں ایک دو سلکی بتا دیتی ہوں کو ایسے رکھیے اور اس کو مارجن سے یہاں سے سلتے ہوئے اس طرح سے ایک ٹانکہ لگا دیجئے سلائے کا کاغذ ہے یہ کاغذی کے اوپر آپ کو یہ پٹیاں ٹیج کر دینی ہے اور جتنی بھی ایکسٹر پٹی کو کٹ کے نکالتے جائے اور یہاں پہ ایک ایک ٹانکہ لگا دیجئے اس طریقے سے میں ایک دو آپ کو لگا کے بتا دیتی ہوں اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے اٹیج کرنی ہے بس اسی طریقے سے ترچی ترچی پٹیاں یہ دوسری بھی میں ایسے ہی اٹیج کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اٹیج کر دی اور کٹتے جائیں گے ساری ترچی ترچی ایسے پٹیاں ٹیج کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ساری ترچی ترچی اس طرح سے یہ پٹیاں ٹیج کر لیں گے اب اس سمت میں آپ لگائیں گے اس طریقے سے اس طرح سے آپ اس سائٹ سے اس رخ سے لگا لیجئے اس طرح سے ترچے ترچے لیکن اس دوران chacun اپن ایک دھیار رکھیں گے جتنی پٹیا آپ کو لینا اتنی اپ پہلے ایسے میجر کر کے کاٹ لیجئے اور کاٹنے کے بعد اس کو اپن اس طریقے سے Marcel görہنا اینٹھ پہلے نیچے ڈالیں گے اس طریقے سے ایک نیچے میں جانیں اپس پڈیں میں پھر پھر آج پہلے ٹھرڈ میں نیچے week چھٹائی جیسے بھنیا جیسے بھنتے ہیں اس طریقے سے ایک اوپر ایک نیچے کرتے ہوئے اور ڈال کریں تاکہ یہ اپنے پس پڑھ رہے اس طریقے سے ڈال کریں اس پڑھیightیں اس طریقے سے آپ لگائیں گے تو میں آپ کو ایک دو لگا کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو یہ دیکھیں میں اس طریقے سے لگا رہی ہوں یہ دوسری والی میں نے ایک چھوڑ ایک اوپر ایک نیچے کا رکھا ہے ایک لائن میں اس طریقے سے ترچی ترچی اٹیچ کر لینے ان کو آپ بلو سے یا سلائی سے چھپکا دیجئے نورمل یہ ہولڈ ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک بند جاتی ہے ایک دوسری سے فسی رہتی ہے تو یہ اس طریقے سے میں اٹیچ کر لوں گی اور اٹیچ کرنے کے بعد جب پوری لگ جائیں گی تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میری جالی پوری بن گئی ہے اب اس کو میں سیدھے کرتے پر فریم کر دوں گی میں بتاتی ہوں آپ کو کیسے کرنا اس طریقے سے آپ کو یہ جہاں پر میں نے مارکنگ کی تھی یہ نیٹ سے دکھ رہی ہے اپنی جالی سے تو بس اسی اسی مارکنگ کے اوپر اپنے گلے کو پروپر سیٹ کرتے ہوئے اس سے لائی لگا دینی ہے اس طریقے سے پروپر سیٹ کر لیجی یہ اپنے آپ سیٹ ہو جائے گا اور جہاں سے آپ نے گھٹا پٹی کے لیے سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر اس سلائی کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیں گی پورا کا پورا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اٹیچ کرنے کے بعد تو یہاں پر میں ویسے سیٹ کرتی جارہے ہیں جو مارکنگ میں یہ تھی پرفیکٹ والی مطلب اور گھٹا پٹی کی جو سلائی آئی ہے اسی سلائی کے اوپر سلائی کرتے ہو اس طریقے سے میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد اس کا جو پیپر ہوگا یہ پیپر دکھ رہا ہے اس کو نکال دیں گے اگر آپ ایسی جالی بناو اور اس کے پیچھے پیپر کی جگہ کپڑا بھی لگا دیں تو بھی بڑا خوبصورت لگے گا کوئی کلر میں سوری اور اس کے بعد اس کو کٹ کے کاغس کو پورا فارڈ کے آپ نکال دیں اس کو پورا نکال دیجی کاغس کو اور یہ اس طریقے سے اپنا نیک جالی دار تیار ہو گیا بیک کا خوبصورت سا چلیے تو پھر آپ بتائی گا آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اللہ حافظ خدا حافظ